ماں جیسے ہوں گی بچہ بیسا ہوں گا تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ والدہ ماں جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کو فرس سٹیج میں تربیت کے پہلے محلے میں ایسا کیش کرے ایسا مضبوطی سے پکڑے اور اس طرح کی تعلیم دے کہ بچہ جو ہے مضبوط ہو جائے اور یہ بڑی اہم چیز ہے ہم دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ان کے بیٹے جو ہے انس جو ہے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد یہ چیز کے لئے راضی نہیں تھے کہ ان کا بچہ کلمہ پڑے ایک مرتب جب ان کی والدہ سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کے والد کے سامنے کہا کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ اور ان کے والد کہنے لے بیٹے انس مت کہنا لا الہ الا انس کے والد کے نہ کرنے کے بعد بھی انس رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہا چونکہ ان کی ماں کہہ رہی تھی لا الہ الا تو ان کے شہر نے کہا تم تو بگڑ چکی ہو بچے کو تو نہ بگاڑا ہو انہوں نے کہا میں کہا بگاڑ رہی ہوں میں تو صرف کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ کا ہو تو چھوٹے انس نے نھنے انس نے اپنی ماں کی بات کمانا بنیزبت اپنے والد کی تو بچے جو ہے ماں کی عقیدے پہ ہوتے ہیں وہ ماں سے بہت ساری چیز سکتے ہیں یہاں بہت ضرورت ہے کہ ماں ہونے کے ناتے ایک قاتون جو ہے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے صحیح تربیت دے خود بھی اسلام پر چلے اس کے لیے بھی کوشش کرے اور یہ جیسے میں نے کہا نا بہت مرتبہ دیکھا گیا ماں اگر قرآن پڑتی ہے تو بچے بھی قرآن پڑنے والے ماں نماز کی پابند تو بچے بھی پابند اور بچہ تو میں نے کہا نا چیزوں کو دیکھ کر سکتا ہے دیکھ کر سکتا ہے ماں نماز پڑھ رہی ہے بچہ بھی جا کے سجدہ کرتا ہے کسی نے بولا آج تک بچے کو سجدہ کرو لیکن جس گھر میں نماز ہوتی ہے بچے خود بخود نماز ہی بن جاتے سجدہ کر رہا ہے جا کے اس لیے کہ بچے بڑوں کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے وہ کام کرتے ہیں میں ایک مثال اگزیمپل دیکھوں